اسلام علیکم ویوورز آج میں آپ کو بڑی یمی سی مسالے دار سی مزے دار سی اور ایک اچھی سی ریسپی سی کھانے جا رہی ہوں جس کو ہم کہتے ہیں نوڈلز کے کٹلیس یہ بہت زیادہ مزے دار بنتے ہیں اور بہت زیادہ پسند کیا جاتے ہیں جو امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گی آپ کو یہ ریسپی بھی پسند آئے گی آپ اس کو ضرور ٹریک کریں گے اپنی ریسپی کی جانب میں آپ کو بتا دیتی ہوں میں نے کیا کیا لیا ہے دھنیا لے لیا ہے تھوڑا سا ہی ہے بس توڑ ٹیبل سپونز دھنیا کٹا ہوئے اچھے طریقے سے اس کے بعد جو ہے یہ مرچے ہیں یہ صرف ایک ٹی سپون لوں گی میں اس کے بعد جو ہے یہ نوڈلز کا ایک پیک لیا اس کو میں نے بوائل کر لیا اچھے سے دیکھ سکتے ہیں آپ یہ بوائل ہے اس کے بعد چکن جو ہے یہ میں نے بوائل کر کے شریڈ کر لیا یہ ہے 3 4 کپ اور جو بریڈ کرمز ہیں وہ بھی بھی بلکو تقریباً اس کے آس پاس ہی ہیں اس جت رہی ہیں اس کے بعد جو ہے نمک اور مرچے یہ میں نے آف ٹی سپون لیا ہے نمک اور ہاف ٹی سپون ہی لیا مرچے اس کے بعد حلدی لیا ہے وان ایٹ تی سپون اور جو زیرہ لیا ہے وہ میں نے ہاف ٹیبل سپون لیا ہے اور دھنیا بھی میں نے ہاف ٹیبل سپون لیا ہے جو ایک کالا نمک ہے یہ میں نے ہاف ٹی سپون لیا ہے اور جو ایک میں نے پیکٹ لے لیا ہے نودلس کے جات Commander پیکٹ پیکٹ میں بنائے ملز ہے وہ چپٹ پٹ ہوتے ہیں جب اس کے پیلے چیزیں اسIG کو نست کیسے کوئی اور میں پہلے بتائم کیسے garantی کچڈس اے پیکٹ Birdsalu باٹھش کریں اسوکےpping کو پیٹی میں ایف پیکٹ نہیں آپ کا ایک ملزہ نشہ کٹ کریں سکن ڈال گیا ہمارا اس کے بعد دھنیا جو ہے یہ میں لے رہتی ہوں سارا لینے ہوں گی دو ٹیبل سپون ہی لینا تھا اور یہ دو ٹیبل سپون ہی میں نے ڈالا ہوا اس میں اور جو ہے ہری مرچے جو ہے یہ تو میں کم ہی لوں گی آپ اپنے ٹیسٹ کے کارڈنگ لے سکتے ہیں اس کے بعد جو ہے یہ مسالے جو ہیں سارے کے سارے ڈالنے اندر تھوڑا سا بھی نہیں بچانا کیونکہ میں نے اس کو سارے مسالوں کو جو زیرہ ہے وہ میں نے روشٹ کر لیا تھا اور جو تھا سوکہ دھنیا وہ میں میں نے روشٹ کیا ہے اس لیے میں اتنا لے رہی ہوں کیونکہ ان کا بہت اچھا روما بھی آتا ہے اور فلیور بھی بہت مزے کر رہتا ہے اب اس سب کو میں جو ہے اس طرح کر کے مکس کر دوں گی نوڈلز کے ساتھ ہی تھوڑا سی مکس کریں گے زیادہ مکس نہیں کریں گے نوڈلز تھوڑے تھوڑے بچے رہنے چاہیے ٹوٹنے نہیں چاہیے اور اس کے اندر میں بریڈ کرمز بھی ڈال لوں گے اب میں اس کو ایسے کر لیتی ہوں مکس اور پھر میں ساتھ آپ کو دکھاتی ہوں کہ ہم نے کس طرح کر لیا ہے نوڈلز اچھے طریقے سے مکس ہو چکے ہیں میں اس کے اندر بریڈ کرمز جو ہیں وہ ڈال لیتی ہوں جو میں نے اماؤنٹ بتائی تھی آپ کو وہی ہے میں نے بریڈ کرمز کیلئی ہے سارے کے سارے ڈال لیتی ہیں بریڈ کرمز ڈال کے بلکل اسی طرح اس کو مکس کر لیتے ہیں بریڈ کرمز کو بھی اور یہ اچھا سا مکسٹر بنا لیتے ہیں اور پھر میں آپ کو بنا کے دکھاتی ہوں ان کے میں کٹلس کی طرح بناؤں گی اس کے سو ویورز یہ میں اچھے طریقے سے مکس کر لیا ہے نوڈلز ابھی تھوڑے بہت پاکی ہیں تھوڑے سے میرا نوڈلز جو ہیں بچا لیے تھے وہ میں اس کے اندر ڈال لیتی ہوں تاکہ نوڈلز کا تھوڑا سا ٹیکسٹر نظر آئے اس کے اندر سے بھی ایسے بس تھوڑے سے بس ڈال لیوں گی اب میں اس کے آپ کو بنا کے دکھاتی ہوں کہ ہم نے کٹلس کی طرح بنانے ہیں میں پلیٹ لے لیا ہے میں تھوڑا سا میں مکسٹر لے لیتی ہوں اس کے آپ سکس کٹلس بنا سکتے ہیں اس سارے کے سارے مکسٹر کے کٹلس آسانی سے بن جائیں گے زیادہ مشکل نہیں ہوگا ان کو بنانا یہ دیکھیں ہودی جو ہیں جوائن ہو گیا ہے ہودی آپس میں مل گیا ہے بالکل اس طرح میں بنا لوں گی اس کو اور جو ہیں پھر باقی سارے بھی میں اس طرح بنا رہیتی ہوں سارے کے سارے کٹلس اس طرح میں بنا رہیتی ہوں تو ویورٹ یہ رہے ہیں سارے کے سارے کٹلس جو ہیں جو میں نے مکسٹر آپ کو بتایا تھا جو میں نے سارے چیزیں آپ کو بتائی تھی ان کے حساب سے صرف یہ پانچ کٹلس بنے ہیں اب میں ان کو جو ہیں فرائی کر لوں گی ایک انڈا چاہیے ہوگا میں اور تھوڑے سے بڑیڈ کرمس چاہیے ہوں گے ویورٹ اب ہم ان کی کوٹنگ کر لیتے ہیں کوٹنگ تو آپ کو بتائیے جیسے کی جاتی ہے نورملی یہ میں نے لے لیا ہے نوڈلز کا وہ ایک جو میں نے بنایا تھا کٹلس وہ لے لیا ہے اس کو میں ڈپ کروں گی جو ہے انڈا جو میں نے پھینٹ لیا تھا اس میں میں ڈپ کر لیا اس کو اس کے بعد جو ہے میں بڑیڈ کرمس میں اس کو کوٹ کر لوں گی اس کو جو ہے بڑیڈ کرمس میں کوٹ کر لیا میں نے ہراہ پر بڑیڈ کر رہے بڑیڈ کر رہے ہیں جو میں نے کوٹ کر لیتی ہوں چاروں کی چاروں یہ میں نے کوٹ کر لیا آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو بڑیڈ کر دیں سو بھیکڈ کر رہے ہیں ہمارے سارے کے سارے کٹلس ان کو کویں نے کوٹ کر لیا میں ان کو فرائی کروں گی اور پھر ہمارے ہمارے دن ہو جائیں گے ہمارے کٹلس کو فرائی کر رہی ہمیں بلکل اسی طرح آپ نے فرائی کرنا ہے ان کو نوڈلز والے کٹلس ہیں اندر سے تھوڑے تھوڑے کرسپی سے ہو جائیں گے کرنچی سے ہو جائیں گے تو اس طرح جس طرح یہ فرائی ہوا ہے بلکل اسی طرح باقی سب کو میں براؤن سا فرائی کر لوں گی ہمارے کٹلس تیار ہو جائیں گے تک ریبن ریڈی ہیں ان کو نکال لیں گے تھوڑے جیر تک یہ رہے ہیں ہمارے کٹلس بہت زیادہ مزیدار اور یمی بنے ہیں ان کو میں آپ کو یہ ایک توڑ کے بھی دکھا رہتی ہوں اتنے زبردست بنے ہیں آپ ان کو مجھے رکھتا ہے امید ہے آپ کو آپ یہ ضرور ٹرائے کریں گے اور مجھے فیڈبیک ضرور دیجئے گا اور میرے جنرل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گی اللہ حافظ